لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح یہاں پہ نہ قیادت کو اور نہ کر کنان کو شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا ان کو روکا گیا یہ تمام جو انسانی حقوق کی باماری یہ کر رہے ہیں آئین اور قانون کوئی بھی آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا شہباز گل صاحب کے اوپر جو تشتد ہوا ہے ان کے اوپر جو انہوں نے بدترین تشتد کیا اور اب تو ریپورٹس وغیرہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور جو قانون سامنے آ رہے ہیں یہ گل کا پورا اپیسوڈ اگر ہم اس کو دیکھ لیں جس انداز سے گل کے گریفتاری ہوئی تھی تو وہ کوئی گریفتاری نہیں اغوا لگ رہا تھا کہ آپ نے پرائیویٹ گاڑیا اس کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملحوص لوگ ان کو روک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں نہ صرف ان کو لے کے جایا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ڈرائیور کی بیوی کو گریفتار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کی بیوی کو دس مہینے کی بچی سے الگ کر دیا جاتا ہے وہ دس مہینے کی بچی کے رونے نے پورے پاکستانی قوم کو رلا دیا تھا تو یہ یہاں پہ انسانی حقوق کے مکمل پرمانی آئین اور قانون نہیں لگ رہا بلکہ جنگل کا قانون لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین موطن ہو چکا ہے اور جو جبر انہوں نے کیا ہے گل کے اوپر تو یہ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا یہاں پہ آرزکورٹ کے آڈرز بھی آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے قیادت کو مطلب اکلا کو اور ان کے دوستوں کو ملنے کی اجازت دینا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے جو اکلا نے بتایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہم موجود ہیں ابھی تک گل سے ملنے نہیں دیا جا رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بیان کی بات ہوتی میں اس طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلو دلسی میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر بیان کی بات تھی اور گل کے بیان پر کوئی قانونی کاروائی ہونی چاہیے تھی اگر تو پھر آئین موجود ہے قانون موجود ہے اس کے لئے کسی کو آگوان نہیں کیا جاتا کسی کو پر اس قسم کا تشکل نہیں کیا جاتا ٹارچر نہیں کیا جاتا اس طرح اٹھایا نہیں جاتا ڈرائیور کے بیوی اور بچوں کو اس طرح حراسہ نہیں کیا جاتا پھر اس قسم کی پامانی نہیں ہوتی جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر بیان کی بات ہوتی تو وہ بگوڑا جو لندن بیٹا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہوتا کیونکہ اس نے سب بیان نہیں دیا اس نے فوج میں تقسیم کی بات کی اس نے جرنیلوں کے نام لیے اس نے نصیب نام لیے بلکہ اس یہاں تک گرا وہ کہ لاوپیس سے ملاقاتیں کی لندن میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا جب پانامہ کیسا ہے تو اس کے بعد جب یہ لندن گیا وہ ریپورٹ ہوا ہے اور دو ابجیکٹ اس کے اوپر ملاقاتیں کی تھی ڈان لیکس کس نے کروایا انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے قلاب کس کا بیان چلا کٹمنڈو میں کس نے چھپ کے ملاقات کی مودی کے ساتھ اور کس نے یہ بیانیاں بنائے کہ میں تو بہت اچھا ہوں نوازشی ریپ بہت اچھا ہے فوت بہت بوری ہے جاوید لطیف کا بیان کیلیبری فرنڈ کا بیان فضل الرحمن کا بیان یہ جو جھکتے مارتا رہتا ہے وزیری دفاع اس کے بیانات وہ بیانات میں ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ مفرور اشتیاری کے بیانات میں ریپیٹ نہیں کر سکتا انہوں نے اس قسم کا ظلم کیا جبر کیا شہبازگل کے اوپر اور کیوں شہبازگل تو ایک نشانہ ہے شہبازگل تو ایک بہانہ ہے ان کے اوپر تشدود کر کے اصل میں جو بھی عمران خان کے ساتھ وابستگی کسی کی ہے ان کے اوپر پہلے خریدنے کی کوشش کرو خرید نہیں سکتے تو پھر اس کو درانی کی کوشش کرو دمکانی کی کوشش کرو جیل کے اندر ڈالو اس کے اوپر تشدود کرو لیکن ان کو ناکامی ہو رہی ہے سامن چاہیے ان کو کی ریجیم چین اپریشن ہوا مطلب کہ امریکہ کے غلامی آپ نے قبول کی امپورڈڈ حکومت کا قیام ہوا غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے امریکی غلامی کر کے ریجیم چین اپریشن کے تحت پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تشدود ایف آئی آر عمران یاس خان کے اوپر نصیب ایف آئی آر درش کی گئے پورے پاکستان میں جس انداز سے ان کو گریفتار کیا گیا پورے پاکستان میں اس کو گماتے رہے اس کو سونے نہ دیا گیا بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ اس کے کانے میں زیر ملانے کیلئے کوٹش کی گئی اس کے خانگان کو عراسہ کرنے کی کوٹش کی گئی اس کا قصور کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں سوال پوچھوں گا جواب دینا پڑے گا سوال میرا حق ہے یہ غلط بات ہے سوال اس کا حق ہے صاحب کی سوال نہیں پوچھے گا تو کیا کرے گا پھر عرشت شریف کے اوپر سنگ میں پنجاب میں بلوچستان کے پشین تک اس کے اوپر جالے پائیارز ہوئے بلکہ سپہ پائیارز اگر وہ نہیں ڈرا اس نے بات کیا ریجیم کی اپریشن کی اس نے بات کیا امریکہ کی غلامی کی خلاف اس نے بات کیا کس حوالے سے این آر او ٹو کے حوالے سے لیکن خبر آتی ہے کہ عرشت شریف کو ہمسایہ ملک میں اس کے مارنے کی سازش ہوئی ہے اور جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو سوالات جنم لیتے تو وہ سوالات کیا ہوتے ہیں کہ پاکستان سے کسی نے وہاں پہ کسی کو ہائر کیا ہوا ہے یا تو آپ نے عرشت شریف کی زندگی خطرے میں ڈال دی اس کام سائم ان سے کیا کام ہے وہ کوئی وزیر دفاع ہے وزیر خارجہ ہے وہ تو ایک صاحب بھی ہے اپنی صاحبت کر رہا ہے سمیہ ابراہیم کی اوپر آپ نے تشتود کروایا آیاز امیر کو آپ نے لاہور جیسے شہر میں ان کے اوپر تشتود کرایا محید پر زیادہ کو دمکیا دے دی تو آپ پر کسی کو درارہ ہے دمکارے مان لو یار ستر جولائی کو آپ نے پوری کوشش کی دی نا پنجاب کی انتخابات میں حمزہ ککڑے کو جتوانی کیلئے کیا کیا آپ نے پوری قوم کڑی ہو گئے آپ کو شکست دے دی قوم لا الہ الا اللہ کیلئے کڑی ہے یہ بیانی اور سیاست سے درانے دمکانے سے بات آگے نکل چکی ہے یہ بات اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کی یہ بات ہو رہے ہیں جو نائنٹین فورٹی سیونہ پاکستان جس محصد کیلئے بنا تھا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس لا الہ الا اللہ کی منظر کی طرف ہم بڑے ہیں وہی رستہ ہم نے چنہ ہے قوم مسکلے کڑی ہو گئی ہے نعرہ امپورٹڈ حکومت نامنظور امریکی غلامی نامنظور تو اگر آپ کا خیال ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ بولتا ہونا وہ خوب کے بودھ توڑ دیتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے بودھ توڑ دیتا ہے وہ امریکہ کی غلامی کے بودھ توڑ دیتا ہے وہ پیسے کے بودھ توڑ دیتا ہے کتنے چینل بند کر ہوگی اروائی بند کر دیا بول نمبر ونا گیا مطلب یہ کہ قوم کا پیغام ہے کہ آپ جو دکھاؤ گے میں نے وہی نہیں دیکھنا میں نے وہ دیکھنا ہے جو سچ ہے جو حقیقت ہے جو پاکستان کی سوچ ہے جو امران خان ہے مقصد یہ ہے کہ شہبازگل کو ٹرچر کرے اور امران سوال کیا ہو رہے شہبازگل سے سوال ہی ہو رہے امران خان کہانے میں کیا کہتا ہے بھئی مقصد کیا ہے امران خان کہانے میں کیا کہتا ہے امران خان کا یہ امران خان کا وہ امران خان کے سوالات امران خان آپ کیا ساتھ پر سوال ہے نہیں قابو ہونے والا امران خان وہ کرپ نہیں ہے ہیں وہ امریکی غلام نہیں ہیں اس نے امریکہ کوئی اپسیلوٹ نہیں ناٹ کا اس نے اپنے یونین کولر کارا اس نے کہا کہ کہ ہم آپ کے غلام ہیں اس نے نعرہ لگایا کہ فاکستان کا مطلب کیا لائی رہی اللہ عمران تھان کو آپ نہیں روک سکتے مان لو شکست آپ کو ہو گئی ہے اور یہ تو آپ کنڈے ہو رہے ہیں اس سے آپ کسی کو درانے ہی سکتے آج ایسی اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو یا دھوبی ہو بلکل ایسا ہے اس وقت جو سب سے بڑا ڈاکوئے ہیں جو سب سے بڑا ڈاکوئے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں یہ شہباز گل ہے سنیں یہ شہباز گل ہے یہ شہباز شریف نہیں ہے جیل کے اندر اور یہ چیزیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی شہباز شریف کے ساتھ ٹیٹی والا جس کے اوپر فردی جرمائید ہونا تھا جس نے پچاس روپے کیفی ڈیوٹ دے کے وہ جو بگوڑا لندن بیٹا ہوا ہے اس کو پرارکا ہوایا وہ بیٹا ہوا ہے ایمپورٹیڈ وزیراعظم جو پاکستان امریکہ چھوڑ کے ایک پی ایس ڈی ڈاکٹر پاکستان آیا بڑے خواب آنکوں میں سجا کے کہ میں یہ بھی آپ ایک کام کروں گا پاکستان کی تطلیر بدننے کے لئے کوشش کروں گا ہوا کیا اس کے اوپر تشد اوپر یہ چیز ہے یار صرف کر رہے ہو